بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ویلن گود ہوں گے بہت حوش ہوں گے آج آپ کو میں سینڈوچیز کی ایک ایسی سنیک ریسپی دینے والی ہوں جو کہ بھنتی تو منٹوں میں ہے لیکن اس کو کھانے میں جو مزہ آتا ہے امیزنگ تو بنانا اس کو بہت ہی آسان ہے تو چلے اس کو جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے وائیڈ ہاف کے جی آلوی لے لیے ہیں اس کو ہم کدوکش کر لیں گے آپ اس کو ہاتھوں سے بھی مش کر سکتے ہیں لیکن کدوکش کرنا اس کو مست ہے تو یہاں پہ اس کو میں نے سارے آلو کو کدوکش کر لیا ہے اب اس پہ میں جو ہے وہ ایگ ایڈ کرنے والی ہوں تو ایگ آپ نے کچھا ایڈ نہیں کرنا ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے دو ایگ اس میں یوز کروں گی ان کو بھی ہم نے کدوکش کر لینا ہے تو یہاں پہ دو ایگ کو میں چنگی طرح سے کدوکش کر لوں گی بہت ایزی اور بہت زیادہ ٹیسٹی آج کی ریسیپی ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے یہ دوسرا ایک ہے اس کو بھی میں اس طرح سے قدو کش کر لوں گی دونوں ایک کو یہاں پہ میں نے قدو کش کر لیا ہے اس پہ سپائسز جائیں گی ایک سبز میٹ جائے گی بھری کٹی ہوئی اس کے بعد 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا سبز دھنیا کیچپ جائے گی اس میں 2 ٹیبل سپون اس کے ساتھ آپ میونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد 1 ٹیسپون جائے گا نمک 1 ٹیسپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹیسپون میتھی 1 ٹیسپون خشک دھنیا پاوڈر اور 1 ٹیسپون اس میں جائے گا گھرہ مسالہ پاوڈر 1 ٹیسپون کالی مرش کا پاوڈر اب ان سارے مسالوں کو ہم چنگی طرح سے مکس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی چنگی طرح سے مکسنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم نے بریڈ کے سلاسز لی ہیں یہاں پہ چار تو بریڈ کے اوپر ہم نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے کہ یہ سارے بریڈ کے اوپر ایکوالی لگے تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر ہمارا جو پٹاٹو اور ایک کا مکسچر ہے یہ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں اسی دوران جو چینل پہ نیو ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کا بٹن آن کر دیں یہ آپ سب کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور ایک انام ہوتا ہے تو یہاں پہ آلو کو میں نے چنگی طرح سے بریڈ کے اوپر لگا دیا ہے اور دوسرا سلائس بھی بریڈ کے اوپر اس طرح سے رکھ دیا ہے دوسرے سلائس کو بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے پین میں ون ٹیبل سپون گھی کو گھرم کر لیا ہے اس میں رکھوں گی بریڈ اور اس کو ہم ایک سائیڈ سے سیکھیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے صرف میڈیم فلیم پہ تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دو سے تین منٹ کے اندر ہمارا کتنا اچھا سا سینڈوچ ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دونوں سلائس کو میں نے چنگی طرح سے براؤن کر لیا ہے تو ہمارے جو سینڈوچیز ہیں یہ بلکل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب اس کو میں کٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی یہ کتنے سوفٹ ہیں اور کھانے میں یہ کتنے مزیدار ہیں تو آپ ان کی سوفٹنیس پہلے چک کر لیجئے بہت زیادہ سوفٹ ہیں یہ ہارٹ بلکل بھی نہیں ہے تو ان کو آپ مسٹ بنائی گا اس کے اوپر ہم تھوڑی سے چیلی فلیکس جو ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کی لکھ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے امید کرتی ہو میری پہلی ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی اس کو لائک کر دیں میرے میں ضرور بتائیے گا کس رہاں کی لگی ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ریسپی میں تب تکرین اللہ نگہبان خدا حافظ